اے جانے گرامی بس دو جملے مجھے خیبر سے مطالق پیش کرنے ہیں اور آخر میں خیبر کے جنگ کے اختدام پر دعا ہے وہی مسائب کا وہی سے میں اتصال متصل ہو جاؤں گا اگر سوپیمبر اسلام نے پوری زندگی جتنی بھی جنگیں کی ہیں دفاعی ہیں دفاع کیا ہے حملہ نہیں کیا دوسرے حملہ کرتے تھے تو لوگ کہتے ہیں نہیں خیبر کی جنگ واحد جنگ ہے جہاں آپ نے حملہ کیا آپ نے کہا میں خیبر آ رہا ہوں فتح کروں گا نہیں وہ یہودی مسلمانوں کو لوٹ لیتے تھے تو مسلمانوں نے آگے شکوہ کیا یا رسول اللہ یہ خیبر میں یہودی ہم وہاں سے سفر کرتے ہیں وہ لوٹ لیتے ہیں اور ان کے بڑے بڑے پہلوان وہاں موجود ہیں مرحب حارس انتر ان کا روب اتنا ہے بہت قداور ہیں بہت بڑے بڑے جسم ہیں تو ان کا کوئی بھی تو رسول خدا نے ان کو خط لکھا باز آجاؤ میرے ماننے والوں کو آئندہ تمہارا خیبر کا کوئی یہودی نہ لوٹ ہے مرتبہ جناب سرور کانات نے دوسرا خط لکھا وہ پھر بھی باز نہیں آئے رسول خدا نے کہا باز آجاؤ اگر تم پھر بھی باز نانا آئے تو میں خود خیبر آؤں گا اور خیبر فتح کروں گا انہوں نے اپنی ایک میٹنگ بلالی کہا کہ بھی کیا کہنے محمد نے خط لکھا ہے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہمارے پاس بڑے بڑے پہلوان موجود ہیں مرحب حارس انتر پہلی کے مقابلے میں تین ہی آئے مرحب حارس انتر کی بات کر رہا ہوں تو ازیان اگرامی جناب سرور کانات نے کہا چالیس دن میں فتح کروں گا تو انہوں نے کہا بھئی چالیس سال بھی یہاں پہ آ کے لوگ مقابلہ کرتے رہے ہیں ہم جنگ جو ہیں اور بڑے بڑے پہلوان ہمارے پاس ہیں خیبر کا قلعہ تھا آج بھی جائے نا تو چودہ سو سال بعد بڑی اس کی زخیم دیوارے ہیں اور اس کا دروازہ تھا جو چالیس افراد لوہے سے کھیشتے تھے بند کرنے کے لیے اور اس کو کھولنے کے لیے بھی بیچ میں چاروں طرف اس کے ایک بہت بڑا گودال تھا اور اس میں وہ پانی ڈال دے بازکات اس زمانے کے اندر آگ لگانے کے لیے لکھنیاں ڈال دیتے آگ لگاتے تاکہ کوئی آ نہ سکے تو چاروں طرف اس کے تو اس طرح سے انہوں نے بہت بڑا قلعہ بنا رکھا تھا رسول خدا نے کہا چالیس دن میں فتح کروں گا صحابہ کو لیا اور فوراں آپ چلے گئے خیبر کے مقام پہ فدق سے تھوڑا سا اور آگے خیبر کا مقام تو آپ نے کہا بھئی میں خیبر فتح کرنے کے لیے جا رہا ہوں صحابہ کو لیا رسول اسلام نے اور خیبر پہنچ گئے پہلے دن ایک صحابی سے کہا یہ علم ہے یہ ہے مجمع یہ فوج جب تک جیت نہ جاؤ واپس نہ آنا وہ کچھ ہی دیر میں واپس آگا ہے رسول خدا نے کہا کیا ہوا کہا یا رسول اللہ مجمع رکا ہی نہیں رسول خدا نے مسلمانوں سے کہا کہ بھئی کیوں نے رکے تم کہا یا رسول اللہ یہ جھوٹا ہے یہ پہلے بھاگا تھا پڑھ دوں یا کہا یا رسول اللہ پہلے یہ بھاگا تھا یہ جھوٹ بول رہا ہے ہم لوگ پہلے نہیں بھاگے رسول خدا نے کہا خبردار کل دوبارہ جانا محمد کی آبرو کا معاملہ میں نے چالیس دن کا وعدہ کیا جاؤ گے اس نے کہا یا رسول اللہ یہ اگر رک جائیں تو میں تو لڑنے والا پہمبر نے دوبارہ علم دیا پھر واپس آنے کے بعد پھر لڑائی ہو گئی پہلے کون بھاگا پہمبر اسلام نے کہا بہت ہو گیا کوئی اور جائے گا ایک اور صاحب نے کہا میں چلا جاؤں گا ان کی رفتار زیادہ تھی چلیں بس بس بھئی میں بہت اور مزید سوچروں کے نہ پڑھوں وقت تمام ہو چکا ہے مکمل کر رہا ہوں بہت تیزی سے یقین مانے جب خیبر پیش کر رہا ہوں تو یہاں نہیں ہوتا میری نگاہوں میں سب چل رہا اس وقت اب انتالیس دن گزرتے رہے یہی لڑائیاں ہوتی رہیں کہ کون پہلے چھوڑ کے آیا تھا ایک صاحب تو ایسے تھے جن کو علم دیا وہ علم بھی چھوڑا اب رسول اسلام نے کہا علم واپس لے آؤ وہاں سے بس ایک ان میں سے بھائیوں میں سے ایک باہر نکلتا تھا اور وہ دیکھتا تھا کسی میں جھرچ نہیں ہوتی تھی رکنے کی وہاں پہ رسول اسلام نے انتالیس دن گزر گئے اب ایک مرتبہ صحیح بخاری کے الفاظ پہمبر اسلام نے کہا لَأَعْتِيَنَّ الرَّعْيَةَ غَدًا رجلاً کرراراً غیر فرراراً يُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَاً وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَاً کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا کررار ہوگا غیر فررار ہوگا وہ اللہ اور اللہ کی رسول سے محبت کرتا ہوگا اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں بس بھئی اور پہمبر نے عشاء کے بعد اعلان کیا اپنے خیمے میں چلے گئے اور پہمبر نے ایک آخری جملہ کہتی ہے اِنَّ اللَّهَ يَفْتَحُ الْخَيْبَرَ عَلَىٰ يَدَيْ اللہ نے اس کے ہاتھوں پہ فتح لکھی ہوئی ہے وہ جائے گا خیبر فتح ہو جائے گا اب سارے صحابہ کہنے پوری رات نین نہیں آرہے ایک صحابی وہ کہتے ہیں مجھے پوری زندگی کبھی شوق ہی نہیں ہوا کہ مجھے علم ملے کہ کبھی زندگی میں شوق نہیں ہوا کہ اس رات اتنا شوق تھا علم مل جائے کہ میں رات میں سو نہیں پا رہا تھا ان سے لوگوں نے پوچھا کیوں شوق تھا کہ کیونکہ پہمبر نے فرما دیا تھا اللہ نے جسے کل علم دوں گا نا اللہ نے اس کے ہاتھوں پہ فتح لکھی ہوئی ہے جائے گا اور فتح کر کے آ جائے گا وہ کہتے ہیں مجھے نیندھی میں ہی آئی اٹھا پہمبر کے خیمے میں گیا کہا یا رسول اللہ بس اتنا بتا دیں کیا کل علم مجھے ملنے والا ہے یا نہیں پہمبر نے کہا صبح کا انتظار کر صبح بتاؤں گا یا رسول اللہ بتا دیتے تجھے علم نہیں ملے کا سو جاتا پہمبر بھی سسپنس میں مار رہے ہیں صبح کا انتظار کرو ایک مرتبہ پہمبر نے سارے صحابہ کو فجر پڑھائی اور خیمے سے باہر نمال پڑھانے کے بعد کہا نادِ علیان مظہر العجائب سارے کے سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں علی تو مدینے میں ہے سو کلومیٹر سے زیادہ کا فیصلہ پہمبر نے کہا نادِ علیان جنابِ سلمان مدینہ کی طرف بڑھے جیسے ہی اٹھ کے چلنے لگے جنابِ ابو زر اٹھے جنابِ مقداد جنابِ اممہ یہ ہیں رسول کے چار یار بس بھائی وقت نہیں ہے جیسے ہی یہ چلے نا تو سب کے سب کہہ رہے ہیں علی تو مدینے میں دیکھا سامنے سے گرد ہو رہی ہے اب میں کیا کروں کہ علی گھوڑے پہ آئیں تو اللہ گھوڑے کی سموں کی قسمیں کھائیں گھوڑا تیزتے ساس لے تو اللہ گھوڑے کے فراتیں بھرنے کی قسمیں کھائیں وہاں سے جنابِ امیر آئے یہاں پہ جنابِ سرورے کہا ہے نادِ کہا میرا بھائی اہلا وسہلا خوش آمدے گلے لگایا پہمبر اسلام سے جنابِ امیر نے اجازت لی یا رسول اللہ اکیلا کافی ہوں توجہ کہ نہیں لشکر جائے گا توجہ کہ لشکر جائے گا میں بہت سوچتا تھا کہ پہمبر بھی جانتے ہیں یہ پہلے جا کے آ چکے ہیں اب جانا کیوں ضروری تھا پہمبر چاہتے تھے یہ سب دیکھیں اب میں یہاں نہیں ہوں نجف میں ہوں میرے مولاد چلے خیبر پہ پہنچے ہاتھ میں علم چھا خیبر کا قلعہ بہت بڑا اوپر کے ایک بہت بڑے حجرہ کے اندر مرحب ایک نجومی کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا اس نے ایک مرتبہ نیچے دیکھا کہ آج کوئی نیا آدمی آیا ہے ایک مرتبہ جناب امیر نے ہاتھ میں علم تھا علم ایک لوہے کی سلاخ میں تھا مولا نے علم اکھاڑا پتھر کے اندر گھاڑا پتھر میں پتھر میں علم گھاڑا مرحب نے خاموشی سے پلٹ کے نجومی کو دیکھا کہ اب تک جو آ رہے تھے نا وہ علم پھیک کے بھاگ رہے تھے اس کا مزاد کچھ اور ہے توجہ کہ اس کا مزاد کچھ اور ہے اس نے پتھر میں علم گار دیا نجومی نے کہا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے ایک برج ہے جب وہ اس ستارے کے سامنے آتا ہے نا تو لوہے کے لیے پتھر موم ہو جاتا کمال اس کا نہیں ہے اس برج کا ہے وہ اس ستارے کے سامنے ہے اس لیے لوہے کے لیے پتھر موم ہو چکا ہے مرحب نے دوبارہ پلٹ کے دیکھا امامت کے کانوں نے سنا میرے مولا میں علم اکھارا پھر علم گارا پھر علم اکھارا پھر علم گارا جب نو مرتبہ توجہ توجہ سارے مجمع کی خدا گواہ ہے نا سینے میں طاقت ہے نا گلے میں مولا نے نو مرتبہ ساتھ یا نو مرتبہ علم اکھارا اور پتھر کے اندر گارا الگ پتھر میں گارا اب ایک مرتبہ نوجومی نے کہا خبردار اس سے نہ لڑنا کہا کیوں ابھی تو تم نے کہا تھا کہ کمال اس کا نہیں ہے وہ برج جب ستارے کے سامنے آ جا تو لوہے کے لیے پتھر موم ہو جاتا ہے کہا نہیں کمال اس کا ہے کہا کیسے کہا جب یہ علم اکھارتا ہے برج ستارے کے سامنے سے ہج جاتا ہے جب یہ دوبارہ گارتا ہے برج واپس آتا ہے یہ زمین پہ بیٹھ کے ستارے بس بھئی جناب امیر نے وقت تمام ہو چکا ہے بلطبہ اب وقت نہیں ہے اور سینے میں دم بھی نہیں ہے خیبر سنانے کے لیے پورا خون جگر دیتا ہوں ایزانے کے نامے جناب امیر نے ایک مرتبہ مرحب آیا جناب امیر نے تعرف کروایا سمچن امی حیدرہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہر جنگ میں مولا نے کہا میں ہوں علی ابن ابی طالب ہر جنگ میں کہا ابو طالب کا بیٹھا علی آج کہہ رہے ہیں میری ماں نے ماں نے نام حیدر رکھا تولماں کہتے ہیں دو وجہ سے ایک تو یہ بتانا چاہتے تھے جیسا میرا بابا قابل فخر ہے ویسی میری ماں قابل فخر ہے ابراہر بھائی نے کہا ربائی پڑی تھی ایک جملہ میں بھی کہنا چاہ رہا ہوں بھئی یہ علی کی ولایت باپ کے خون سے نہیں آتی ماں کے کردار سے آتی ہے جناب امیر نے ایک مرتبہ مرحب آیا تعرف کروایا میں کون ہوں دو وجہ سے ایک کہ پتا چل جائے ماں کا دوسرے اس کی ماں نے اسے وسیعت کی تھی سارے بھائیوں کا وسیعت کی تھی مجھے کسی نجومی نے ذائچہ بنا کے بتایا تھا تیرے شیر جیسے بیٹے ہوں گے جس سے ٹکرا جائیں گے مار دیں گے بس بیٹوں سے کہنا حیدر نامی آدمی سے نہ لڑے جیسے ہی مولا نے کہا سمچنی امی حیدرہ میری ماں نے نام حیدر رکھا حیدر کہتے ہیں حملہ کرتے ہوئے شیر کو حملہ کرتا ہوا شیر اب اس نے سن تو لیا کہ اچھا میری بھی ماں نے کہا حیدر سے نہ لڑنا یہ وہی حیدر تو نہیں سمجھ بھی گیا اچھا جب مرحم مارا گیا نا یعنی تمام مسلمانوں نے لکھا کہ مولا نے اس کو دعوت دی ٹھیک ہے تو سمجھتا ہے اسلام کے دعوت دیتا ہوں نہیں مسلمان ہوا کہا ٹھیک ہے دعوت ہے حملہ کر بہت تدعور تھا بہت طاقتور تھا اب جو لوگوں نے فلم میں ڈرامے بنا دی ہیں مرحب کے اوپر میں نے دیکھا تو میں نے کسی کو اعتراض لکھ کے بھیجا بھئی آپ نے یہ کیا بنایا یہ مرحب اس زمانے کا مرحب آپ کہاں سے لے کے آؤ جیسا ملا میں نے ویسا بنا دیا پتہ نہیں لوگ ہیں یہ نہیں تو میں نے کہا بھئی یہ کام ساتھ نہیں تمہیں بنایا اس کا قدر اور یہ تو بہرحال یہ مرحب آیا ایک مرتبہ آنے کے بعد جنابِ امیر کے سامنے اس نے تلوار کھچی حملہ کیا مولا نے تلوار سے نہیں ہاتھ سے اٹھا کے پھیکا جب گر گیا نا مولا نے کہا ایک بار پھر آجا تاکہ وہ یہ نہ سوچے کہ بھئی شاید میں صحیح وار نہ کر سکا مولا نے کہا ایک بار پھر آجا میں حملہ نہیں کروں گا تو حملہ کر اس نے پھر حملہ کیا علی نے دو انگلیوں سے اٹھا کے پھر پھیکا کہ آخری موقع دے رہا ہوں آجا اب مولا نے ذلفقار کھچی اس نے جس لگائی ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا اللہ اکبر اب سارے مجمع نے دیکھا بہت پھرتی سے علی کی تلوار چلی لوگ کہنے لگے ہوا کیا دو ٹکڑے گرے حارس آیا انتر آیا دیکھ چکے تھے مرحب کا کیا ہوا پھر بھی بھاگے نہیں کافر تھے یہودی تھے لیکن غیرت مند تھے اور مت پڑھوائیں مجھ سے بس یقین مانی ہے کہ یہ بھی خیبر بہت باقی ہے جناب امیر المؤمنین نے جب مرحب حارس اور انتر کو مار دیا تو اب ساری کی ساری فوج نے کہا دروازے بند کر دو کہا لاشے تو اٹھا لو کہا اس شیر کے سامنے سے لاشے کون اٹھا کے لائے ہیں انہوں نے دروازہ بند کیا اب بیچ میں میں نے کہا نا کھائی تھی گہری کھائی تھی جناب سلمان کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا علی آگے بڑھے خیبر کے در میں ہاتھ ڈالا اور اسے ایک ہاتھ سے اکھاڑا اکھاڑنے کے بعد کھائی کے اس پار آئے صحابہ سے کہا سوار ہو جاؤ میں پہنچا دوں توجہو نعرہ نہیں آئے گا مولا نے خیبر کا در اکھاڑا سب کو کہا سوار ہو جاؤ اس پار لے گئے پھر آئے جناب سلمان کہتے ہیں تاجب مجھے اس پہ نہیں چھا کہ علی نے خیبر کا در اکھاڑ لیا تھا تاجب اس پہ تھا کہ جب علی آ جا رہے تھے علی کے پاؤ زمین پہ لے ابھی تو صرف در اکھاڑا ہے کہ ایزانِ گرامی جنابِ امیر آ گئے خیبر میں اب ایک مرتبہ کیسے سے کہا جاؤ جا کے رسولِ خدا کو بلالا سب نے کہا یا رسول اللہ آپ کو آپ کے بھائی علی کی فتح مبارک ہے کہ میرا بھائی علی کہاں ہے تو جنابِ امیر سے کہا یا علی کیا بات ہے آپ خوش نظر نہیں آ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ جب میں آیا نا تو مرحب مقابلے پہ آ رہا تھا تو خیبر کی ساری خواتین اور بچے شور مچا رہے تھے ابھی مرحب جائے گا اسے مار دے گا لیکن جیسے ہی میں نے مرحب کو پچھاڑا تو مجھے بچوں کے رونے کی آواز آئے یا رسولِ خدا میری غیرت نے برداشت نہیں کیا کہ دشمنوں کا یہودیوں کے بھی بچے روئیں ان سب نے جنابِ امیر کا کردار دیکھا کہ اتنا شجا اتنا بڑا شیر اور اس سے زیادہ بڑا رحم دل مولا نے کہا خبردار کسی کو رسیاں نہ باندھنا مجھ سے خواتین اور بچوں کے ہاتھوں میں رسیاں بڑا شنای ہوتی موسیقی